اعوذر بیلہ شہدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین الناسرین اسلام نے ایک چیز جو زیادہ اس پر فوکس بھی کیا ہے اور اس پر تعقید بھی کیا ہے اور اس پر زیادہ تعقیدات ہے قرآن کی آیات اور روایات کے روح سے وہ ہے شرم و حیاء افت اور ہجاب کا مسئلہ لیکن افسوس سے کہنا یہ بڑھتا ہے کہ آج ہمارے اسلامی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو پراویٹ چینلز ہیں ہمارے جو سرکاری چینلز ہیں ہمارے جدنے وقفی ہیں ہمارے جدنے ڈرامے ہیں فلمز ہیں اور ہمارے جدنے بھی اخبارات ہیں بلکہ میں یہاں تک کہوں ہمارے جو دکانے ہیں ہمارے جو بازار ہیں گلی کوچوں میں اور گھروں میں ہم دیکھ رہے ہیں اکثر آپ کو بے ہجاب تصاویر نظر آئیں گے آپ کس کسی مو چھپائیں گے آپ کس کسی کوشش کریں گے کہ میں اس کو نہ دیکھ لوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجاب کے حوالے سے افت کے حوالے سے کتنی تاقید کی ہے اور یہاں تک کہ قرآن میں سور نور میں باقاعد اس کے حوالے سے آیات بھی ہے جلابیب لفظ قرآن میں آیا ہے ہجاب کے حوالے سے قرآن کے آیات اس پر موجود ہے کہ عورت کو چادر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھامنا چاہیے اپنے بالوں کو چھپانا چاہیے اور ایسے لباس اس کو پہنا چاہیے کہ وہ لباس خود نمانہ ہو وہ انگوش نمانہ ہو ایسا لباس پہنا چاہیے جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لباس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ نرم ناسک لباس وہ تنگ لباس وہ خود نمانہ اور انگوش نمانہ لباس اور بعد یہاں تک ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان مرد کے لئے آپ انچی ہے کہ وہ اب قرآن کی آیات میں بھی اپنی طرف سے تفسیر و تعویل کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس سے مراد دل کے ہجاب مراد ہے بس دل پاک ہونا چاہیے باہی بالوں کا چھپانا اپنے آپ کو چھپانا یہ کہاں سے آیا ہے میں ایسے لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جاؤ ذرا قرآن کا متعلیہ کر لو اگر واقعا اپنے قرآن ماننا ہے قرآن کو تسلیم کرنا ہے قرآن سے رب آپ کے وہ گھروں میں رکھنے سے قرآن نہیں ہوتا ہے ماننا نہیں ہوتا ہے یا قرآن سے نیچے نکل کے یا اس سے تعویز بنا کر یا کئی لوگوں کو کاریوں کو گھر میں بلا کر ان سے یہ کہے کہ ہمارے گھر میں یحسین پڑھو یہ کرو وہ کرو اس سے قرآن ماننا وجود میں نہیں ہے جب تک نسام قرآن آپ پر حاکم نہ ہو قرآن کو فالو کرنا ہے تو قرآن کو ماننا ہے ان کے احکامات کو ماننا ہے بلا چونو چرام ماننا ہے اپنے طرف سے تعویل و تفسیر کرنا یہ غلط بات ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیق طاہرہ زہرہ مرضیہ صلی اللہ علیہہ بھی حجاب تھی ایک رول مارڈل کی حصیت سے ایک آئیڈل کی حصیت سے صدیق طاہرہ نے ہمیں حجاب سکھایا ہے ہمیں عفت سکھائی ہے اس خاتون بہش نے جب وہ ہمارے لائسٹال ہے ہمارے رول مارڈل ہے تو ہم کیوں اب اس وقت یورپ پر ہماری نظر ہے امریکہ پر ہماری نظر ہے فہشاؤ منکرات پر اور جو فہاشی کے مافیا ہے اس پر ہمارا نظر ہے اور ہم نے چادر کو پینک دیا ہے اخبارات آپ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی اینکرز دیکھیں عورتوں کا یہ جو حجوم دیکھیں اور یہ کہ وہ آئے مثلاً اسلام کا بھی درست دے رہی ہے وہ عورت دین کا بھی درست دے رہی ہے حجاب کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے فلان ایسے ہزار ہاتھ عویلات کر کے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے اسلام کا مزاق اڑا رہا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو سیکھیں سمجھیں اور قرآن سے وہ لے لیں اپنے جو قیاس ارائیہ ہے اپنے جو مسئل محض سوچ اور فکر ہے تعویل ہے اس سے آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ مسلمان نہیں بن سکتے ہیں مسلمان بننا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کو فالو کرنا ہے قرآن پرعمل کرنا ہے قرآن نے ہمیں ہجاب کے بارے میں بتایا ہے ہمیں عفت کے بارے میں بتایا ہے اگر یقین آئے تو ذرا سورہ نور جا کے پڑھو اگر یقین آئے تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اگر یقین آئے تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں ہم کیا کہو گے اگر یقین آئے تو قرآن کیوں کہہ رہے اپنی باتوں میں وہ ناسک پن مت دکھا کہ اس شخص جس کی دل میں مرس ہے اس کا آپ کے بارے میں اس کو تمہ حاصل ہو جائے پیدا ہو جائے آپ کی باتوں کے وجہ سے اسلام تو ہجاب اپنی جگہ پر بالوں کو چھپا نہ بلکہ کیونکہ اپنے زبان پر بھی کنٹرول رکھو زبان میں بھی ایسی لطافت نزاکت نامحرم کے لیے نہ دکھانا کہ وہ آپ کے لیے تمہ کی شکل میں آ جائے اور اس کا جو بیمار دل لوگ ہے وہ کسی اور سوچ کی طرف آ جائے اور ان کا سوچ آپ کے بارے میں منفی ہو جائے یہ آپ کر سکتے ہیں میرے بہن میرے ماں میرے بیٹی کہ آپ نے ہجاب کو فالو کرنا ہے ہجاب کو ڈیویلپ کرنا ہے بلکہ آپ کو چاہیے کہ ایک مسلمان عورت کے لحاظ سے آپ اگر یورپ بھی جانا چاہیے تو وہاں بھی اپنے ہجاب کے ساتھ جاؤ چونکہ ایک قرآن کا حکم ہے اور اس حوالے سے اگر آپ سور نور دیکھنا چاہیے تو ایک دفعہ سور نور پر نظر درڑا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لو تفسیر کے ساتھ پڑھ لو تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اسلام نے ہجاب کو کیوں واجب کراتی ہے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین